بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورچول سینٹر فور چائلڈ سیفٹی سینٹر کی انچارج یوسرا آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس سینٹر کی ورکنگ کیا ہے اور اس سینٹر میں کس طرح کی لوگوں کو ملوایا جاتا ہے اور اگر کوئی آپ کا خدا نہ خواستہ آپ سے بچھڑ جاتا ہے یا پھر کہیں پر کوئی بندہ ملتا ہے تو اس کو کس طرح سے آپ اس کے لوہیکین تک پہنچا سکتے ہیں یوسرا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا یوسرا بتائیے گا کہ اس سینٹر کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور یہ کیوں بنایا گیا بلکل ایکچولی وارچول سینٹر فور چائلڈ سیفٹی بیسیکلی ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا تھا بچوں کی سیفٹی کو انشور کیا جا سکے کسی بھی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں بچوں کی بچوں کی جو تحافظ ہے وہ کئی نہ کئی جو ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا تو یہ سینٹر بنایا گیا چھپیر جولائی کو سی ایم مریم نواز صاحبہ نے اس کو اس کا قیام کیا اس کو انیشیئٹ کیا اور اس کا مقصد تھا بچوں کو سیفٹی پروائیڈ کی جائے ہمارے پاس آل آور دا پنجاب کال ریسیو ہوتی ہیں واند فائٹ پہ بچے گمشدگی کے حوالے سے کوئی علاوہ بچہ مل گیا ہے کسی بچے کے ساتھ کوئی ابیوز ہو رہا ہے یا بچے کی کٹنیپنگ کے حوالے سے کال ریسیو ہوتی ہیں ہم ہر کال کو پرائیوٹی بیس پہ دیکھتے ہیں اس پہ ورکنگ کرتے ہیں اور جب تک ہمارا وکٹم جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو جاتا ہم تب تک پولیس اور کالر کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں جسرہ بہت شکریہ مزید بھی میں آپ سے بات کروں گا تھوڑا سے اس میں ایڈ کر دیں کہ بچوں کے علاوہ اگر کوئی بزرگ گیا ہے یا کوئی بڑا ہے تو اس کے لیے کیا میکنیزم ہے وہ بھی اسی طرح آپ ملواتے ہیں جی بلکل یہ بہت اچھا کوئس چلی ہے بلکہ دیکھنے والوں کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ ہم صرف بچوں کے کیسز کو ڈیل نہیں کرے ہر وہ بندہ جو مینٹلی چیلنجڈ ہے جو بھی اس کی عمر ہے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بزرگ ہے ان کے کیسز کو بھی ہم یہاں پر ڈیل کرتے ہیں چاہے وہ گم گئے ہیں وہ لاواریس ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا ہے ہم ان کے کیسز کو بھی ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی ملواتے ہیں ان کے فیملیز کے ساتھ اور ان کو بھی پورا ایک سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں سٹیٹس تو بہت آؤٹسٹریننگ ہے بتائیے کہ اب تک آپ کتنے لوگوں کو ملوا چکے ہیں ہم جب سے ہمارا یہ دپارٹمنٹ بنا ہے ہم چھ ہزار سے زاہد جو ہے وہ افراد کو ان کے فیملی سے ریونیٹ کروا چکے ہیں جس میں ہمارے پاس بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور منٹلی چیلنج لوگ کتنے لوگ خوش ہوتے ہوں گے بہت دعائیں ملتی ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہیں اچھا ہاں فیڈ بیک کالز بھی آتی ہوں گے بلکل جب وہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں موٹیگریشن ملتی ہے جب کوئی پبلک یا کوئی کالر یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارا بچہ ملوا دیا یا ہمارا بڑا ہم سے ملوا دیا اور دعائیں دیتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ڈبل کام کریں ٹھوڑا سا میکنیزم کے بارے میں بتائیے گا کہ جب ون فائف پہ کال آتی ہے کہ یہ بچہ ہمارا گم گیا ہے اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں کس سے رابطہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے سوشل میڈیا پہ کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں جس سے کیونکہ ہماری سوشل میڈیا پہ ہماری ماشرلہ بہت ریچ ہے لوگ دیکھتے ہیں ہمارے بینرز کو ہم سے کانٹیکٹ بیک بھی کرتے ہیں سب سے پہلے میکنیزم ہمارا یہ ہی ہے اس کے بعد ہمارے سسٹم میں فیس ریکنیشن سرچ ایک ایڈ ہے جب بچہ گم گیا ہے یہ بچہ مل گیا ہے ہم پکچرز اور اس کے ویر اپاوٹس ہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں تو اگر کوئی دو کیسیز ہمارے پاس سیم آ جاتے ہیں تو ہمارا سسٹم میں پاپ اپ دے دیتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کے پاس گمہ ہے اور مینوال یہ بچہ کئی نہ کئی ملا بھی ہے تو ہم ان کی فیملی سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو سکسیسفلی ان کا بچہ ان سے ملواتے ہیں سوشل میڈیا کیا آپ نے بات کی ہے کون کون سے ایسے پلیٹ فارم ہے جس پہ لوگ اپنے بچوں کے بارے میں تلاہ دے سکتے ہیں ون فائف تو ایک مین ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کے علاوہ اور کون کو سیزر آئے ہیں بلکل ون فائف پریس کریں گے ون فائف کال کرنے کے بعد آپ سری پریس کریں گے تو آپ کی کال ہمارے پاس یہاں پہ موجود لینڈ ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک وارس ایپ ٹوئیٹر لنک دین کسی بھی فالوم کے درہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وارس ایپ کے طور پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم 24x7 ہی ہاں پہ موجود ہے آپ رات کے دو بچے کال کریں یا صبح کے کسی ٹائم کال کریں ہماری ٹیم آپ کو امیجیٹلی رسپانڈ کرے گی اور آپ کے مسئلے کو سنے گی اور انشاءاللہ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آپ کے ساتھ فیڈ بیک کی میں بات کر رہا تھا فیڈ بیک کس طرح سے آپ لے گی فیڈ بیک ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ ہم کالر کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ہماری کال مسلسل ان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں ہمارا جیسی کالر یا ہمارا کمپلینٹ ہمیں اپنا کوئی مسئلہ بتاتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے ہم سب سے پہلے پولیس سے رابطہ کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ کالر کا یہ مسئلہ ہے آپ جائیں موقع پر ان کا مسئلہ سنیں ان کو اڈریس کریں اور جب جو وہ چاہتے ہیں اور لیگلی جو ان کے ساتھ ان کو یہ سپورٹ ملنی چاہیے وہ آپ ان کو پروائیڈ کریں بہت ایسے کیسز بھی یہاں پر آتے ہوں گے جس میں لواہیکین نہیں ملتے ہیں یعنی کہ کوئی بندہ یہاں پر گمشدہ تھا یا کوئی بندہ آپ کو ملے ایک لڑکا یہاں پر موجود ہے جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے اس کے کوئی لواہیکین کا پتہ نہیں چل رہا تو پھر اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں اداروں کے ساتھ کوارڈینیشنز میں ہوتے ہیں کس طرح سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں بلکل یہ بہت اچھا کوسچن ہے ہم سب سے پہلے انشور کرتے ہیں کہ ہم اس کی فیملی کو ٹریس آؤٹ کریں کسی بھی طرح سے اگر فیملی ہم سے ٹریس آؤٹ نہیں ہو پاتی ہوتی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس جو وکتم ہے اس کو کوئی سیفٹی پروائیڈ کریں کوئی شیلٹر پروائیڈ کریں میں ان کی فیملی ٹریس آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے مختلف اداروں کے ساتھ ہمارے ایم ایو سائن ہیں ہم ان کے ساتھ اوفیشلی اون بورڈ ہیں جس میں ہمارے پاس چائل پروٹیکشن بھی ہے ایدی کے ادارے بھی ہیں اور ہمارے پاس تحافظ مراکز بھی ہیں اور گورنمنٹ سے ہمارے اورفنیج ہومز بھی ہیں ہم وہاں پہ جہاں پہ نیئرس جگہ بنتی ہے ہم وہاں پہ اس کو شفٹ کرتے ہیں اور اس کے پاس کی فیملی کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس فیملی ٹریس آؤٹ ہو جاتی ہے ہم ان کو وہاں سے بلواک ان کو ریونائٹ کریں بلکل اسی طرح جیسے دو دریاں ہوتے ہیں درمیان میں جب ایک بریج قائم کر دیا جاتا ہے تو آپ ایزیلی کرسکتے ہیں تو آپ ان کے درمیان بسکلی کوارڈینشنز کرتے ہیں تو آج کا کوئی ایسا واقعہ بتانا چاہیں کہ کوئی ایسی کال ون فائی پہ ریسیو ہوئی اور اس کے بعد آپ نے ریونائٹ کریا اس بچے کو یا کسی بڑے کو اس طرح کے تو بہت کیسز ہیں ہم ریونائٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لئے ایک معمول کا آج ایک بڑے اچھی کال ہمیں ریسیو ہوتی ہے جس میں ہمیں بتایا تھا کہ شیرہ کورٹ کے علاقے میں لاہور میں شیرہ کورٹ میں بچی کے ساتھ زبردستی شادی کی جاری ہے انڈر ایج میریج ہو رہی ہے ہم نے سب سے پہلے وہاں پہ پولیس کو ڈسپیچ کیا یہ شور کرنے کے لئے کہ نکاح ہونے سے پہلے ہم وہ نکاح روک دیں پولیس الحمدلللہ موقع پہ پہنچی انہیں نے سب سے پہلے نکاح کو رکھوایا اس کے بعد ہم نے لڑکی سے یہاں پہ بیٹھ کے خود ہم نے اس کا انٹرویو کیا اس سے پوچھا اس کی عمر پوچھی اس نے جب بتایا اپنے سارے کہ ہم میری عمر میں انڈر ایج نہیں ہوں میری عمر شادی کے لائک ہے پلس اس کے ہم نے ڈاکومنٹس ویریفائی کیے اس کا بے فارم اور اس کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ چیک کیا اور واقعی جب پلا چلا کہ بلکل وہ شادی کے قابل ہے اور وہ ویلنگ بھی شادی کر رہی ہے تو یہ ہم نے پھر جو ہے ان کو پولیس سپورٹ پروائیڈ کی بلکہ پولیس کو بھی ہم نے کہا کہ آپ ان کی شادی میں شرکت کریں اور جو ہے وہ بچی کو جائے وہ نیک دعاوں کے ساتھ رخصت کریں یہ تو سارے آپ نے ایک اچھے کام بتا دی اس سینٹر کے بہت سے لوگ کیونکہ پبلک ڈیلنگ ہے بہت سے لوگ کالز بھی کرتے ہیں جو ہے وہ غیر ضروری کالز نہیں کریں کیونکہ ہم یہاں پہ کالز ہاتھ رہاں کی امرجنسی کالز لے رہے ہوتے ہیں آپ کی ایک غیر ضروری کالز کو ڈیل کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی کالی کی کالز جو ہے وہ تھوڑا سا ہم سے ڈیلے ہو پائے تو لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے بچے ہیں میرے بچے ہیں ہم سب کے بچے ایک ہی ہیں ان کی پروٹیکشن ہمارا فرض بھی اور آپ کا فرض بھی ہے تو کارنلی وہ ہی کالز کریں جس میں آپ کو پولیس کی ضروری درکار ہے چوبیس گھنٹے ہیں موجود ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن غیر ضروری کالز خود بھی نہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں کہ ون فائٹ جو ہے وہ سرویس ایکچلی ہے کیا ہم ٹھیک ہے تو یہ یوسرا بہت اچھی آپ نے باتیں بتائی ہیں کیونکہ بچے پھول کی مانت ہوتے ہیں ننے ننے بچے اور جب وہ آپ سے بچھڑ جاتے ہیں یا کئی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو پھر گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور جب پریشان ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ون فائٹ پہ کال کرتے ہیں اور جب ون فائٹ پہ کال کرتے ہیں تو پھر یہاں پر موجود ٹیم ورچول سینٹر فور چائرڈ شیفٹی کیا کرتی ہے کہ ان کو ملواتی ہے ان کے لواہتین سے تو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پر آفیسرز موجود ہیں جو کہ کالز لے رہے ہیں ون فائب کی اور کس طرح سے یہاں پر کالز لی جاتی ہیں کس طرح سے یہاں پر یہ سارا میکنزم آپ دیکھ رہے ہیں کیسیز بنایا جاتا ہے اس کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے ایون دیکھ جب فیڈ بیک لیا جاتا ہے تو اس سے پروپر ایویڈنسز بھی یہاں پر کولیکٹ لیا جاتے ہیں اور ان ایویڈنسز کو کیا کرتے ہیں یہ لوگ ریکارڈ میں رکھتے ہیں تاکہ ان کیس ان فیوچر اگر کبھی کچھ ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ ہماری ریکارڈ میں چیزیں موجود ہوں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ آفیسر 24x7 یہاں پر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی وقت آپ ون فائب پر کال کر کہ خدا نہ خواست اگر کوئی آپ سے بچھڑ جاتا ہے یا پھر ان کیس ہوتا کچھ ہوں تو اس صورتحال میں بھی آپ ون فائب پر کال کر کے ان کو اطلاع دے سکتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے لوہاہکین کو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ان کے لوہاہکین نہیں ملتے تو پھر کسی ایسے ادارے میں جو ریجسٹرڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے وہاں پر اس کو سبمٹ کروا دیتے ہیں تو یہ جو ورکنگ ساری آپ نے دیکھی ورچول سینٹر فور چائرڈ شیفٹی کی میں تو بہت امپریس ہوں اور یقینن آپ لوگوں کو بھی سمجھ آگئی ہوگی دیکھ لی ہوگا آپ نے کہ یہاں پر کس طرح سے بچوں کو ریجنائٹ کروایا جاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک آفیسر موجود ہے آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کی ون فائب کی کالز آتی ہیں کس طرح سے ان کو ڈیل کرتی ہیں تو اگر ہم ان کو ڈسٹرڈ نہ کریں تو میڈم آپ سے ایک منٹ ہم بات کرنا چاہیں گے بٹن بتائیے گا تھوڑا سا پلیس ٹرن کیجئے گا تو بتائیے گا کہ کس طرح سے ون فائب پہ یہاں پہ کالز آتی ہیں اور ون فائب پہ اگر آپ کال کرتے ہیں تو کس بٹن کو دبا کر آپ اپنے بچوں کو یہاں پر اطلاع کر سکتے ہیں گھمنے کی یہاں پہ دیفرن طرح کی ہمارے پاس کالز آتی ہیں کچھ ہوکس کالز میٹی ہیں کچھ لوگ امرجنسی میں بھی کالز کرتے ہیں لیکن اگر انہوں نے چائلڈ سیفٹی میں کال کرنی ہے اس سینٹر میں کال کرنے کے لیے انہیں چاہیے کہ اگر وہ بان فائب پہ کال کرتے ہیں تو تین کا بٹن دبائیں کال ہمارے پاس آئے گی یہاں سے ہم پولیس کو ڈسپیش کروائیں گے اور پولیس موقع پر جا کے فوراں ان کی مدد کرے گی مدد کرے گی تو آج کافی کالز آگئی ہوگی اب تک بہت ساری بھی تک کالز آئی ہیں جو میں کافی ساری کالز پر پولیس کو فوراں پہنچائے بھی گیا اور ان کی مدد بھی ہوئی ہے چلیں اب آپ کو مزید ہم ڈسٹرپ نہیں کریں گے پلیز اپنا کام آپ جاری لکھئے تو یہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے جہاں پر بہت ساری انیشیئیٹیوز ہیں ان میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا انیشیئیٹیو پنجاب پولیس کا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا ورچول سینٹر فور چالڈ سیفٹی جہاں پر میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک نیکی ہے اور یہ لوگ اپنے ڈیوٹی کے ساتھ سار نیکی بھی کر رہے ہیں اور یہ کہ آپ اکثر کہا جاتا ہے کہ یار آپ ڈیوٹی کرنے کے پیسے نہیں لیتے تو پیسے کے ساتھ سار نیکی بھی کمارے ہیں تو یہ بہت اچھا ورکنگ ہے تو جناب آپ نے دیکھا کہ ورچول سینٹر فور چالڈ سیفٹی کس طرح سے کام کر رہے ہیں مزید ہم آپ کو اس دپارٹمنٹ کے جو انیش ایٹوز ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں گے تو جی عمران جی بہتر فائق محمود سیفٹی آفیسر ہمیں تمام تر صورتحال سے مطالق اپ ڈیٹ کر رہے تھے ان کے ہمراہ یوسرا سوہیل ورچول سینٹر فور چالڈ سیفٹی آفیسر انچارج آفیسر موجود تھی مزید بچوں سے متعلقہ کسی بھی پریشانی یا جرائم کی اطلاع وان فائیو کال کر کے تین دبا کر ورچول سینٹر فور چالڈ سیفٹی رابطہ کیا جا سکتا ہے سیف سیٹی سوڈیوز سے مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی